موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب خرید سے ہوں گے اس سے پہلے ہم لوگ اپنی سیریز کے اندر جس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں وہ پرسیپچول پرابلم سی پرابلمس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ہیلوسینیشن ہوتے ہیں اور ہیلوسینیشن ہوتے ہیں ہیلوسینیشن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں آج کا جو ٹاپک رہے گا ہمارا ہیلوسین کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ اس کے لیے ہیلوسین کا مطلب بسیکل ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی غیر موجودگی کے اندر آپ اس کے موجودگی کا احساس پیدا ہو جائے تو ہم اس کو ہیلوسین بورڈ رہے ہو گئے ٹھیک ہے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس حواس ہوتے ہیں جو سینسز ہوتے ہیں وہ مہیجہ جو سٹیمولوس ہوتے ہیں اس کی تشریح جو ہوتی ہے وہ اپنے سبجیکٹی فیکٹرز کے اندر یا سبجیکٹی پوپورٹی جو سے کہ آپ کو لگ رہی ہوتی چیزیں ایسی آویلبل ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو واضح طریقے سے نہیں کر پاتے تو ہمیں کیا ایلیجن کریئٹ ہو جاتا ہے اگر جو آپ کے پرسپچل جو پروسس ہوتا ہے اس کے دوران اگر آپ کے سینسز کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چیز ہے تو ہم اس کو ایلیجنز کا نام دیتے ہیں اس صورت میں جو ہمارے سینسز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنا انوائیمنٹ کے اندر اپنے اشیاء کو ٹھیک طریقے سے پہچان نہیں پاتے ہیں آپ سوتے اٹھتے ہوئے کسی ایسی چیز کو دیکھتے تو آپ کو صحیح نہیں آتا جو سمجھ نہیں آتا تو کیا ہوتی ہے جو من کے صحیح اندازہ نہیں لگاتا یا مہیجات کی جو ہوتی ہے ایکچول میں اس کی کیا پروپٹیز اس کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب جب آپ بات کرتے ہیں ایلیجنز کے اندر جو آپ کے تمام جو حواس ہوتے اس سے متعلق ہوتے ہیں جتنے بھی ہم نے اس سے پیچھے ہلوسینیشنز کے اندر دیکھا تھا وہ سارے اس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں فرادم پر ہمیں آوازوں کو پہچانے میں دھوکہ ہو جائے تو یہ کیا سمی ہو خوشبو اور میں آنا ہو تو ہم نے کہتے ہیں شامنی ٹھیک ہے ذائقے کا ہو تو اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ سارے سارے بیچ سے جتنے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں اب ہم فردہ اس کے اندر دسکس کریں گے کہ اس کے سبب کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سنسری تھریشل کیا ہوتی ہے سنسری تھریشل کا مطلب ہوتا ہے تھریشل کا مطلب بیسے ہوتا ہے وہ لیمٹ ہوتی ہے جہاں کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ اس کی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کو پرسیف کرنے کے میں ٹھیک ہے جو ہمارے سنسریز ہوتے ہیں اس میں سٹیمولس کی کم سے کم جو رینج ہوتی ہے اور جو زیادہ سے زیادہ جو انٹرنسٹی ہوتی ہے وصول کرنے کی کسی بھی چیز کو ability جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سنسری تھریشل کرتے ہیں جس طرح ہمارے جو سنسریز ہوتے ہیں اور دور سے آنے والے آواز کے بارے میں ہمیں اکثر کیا ہوتا ہے دھوکہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری ساری کیا ہوتے ہیں سنسری تھریشل کے نشانے ہوتے ہیں فیزیکل ڈیفیکٹ کوئی بھی آپ کی جو بھی سنسری پارس ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھی مسئلہ مسئلہ ہے تو اس کے بھی ہم لوگ کیا ادھراک آپ کا متاثر ہو سکتا ہے آپ کو illusions ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر پاہتی ہے habit and familiarity کس چیز کی عادت ہو جائے یا کسی چیز سے ہم لوگ بہت زیادہ familiar ہیں اسے ہم لوگ بہت زیادہ effect ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارا illusions پیدا ہو جاتا ہے ایسے صورتے ہم میں کیا کرتے ہیں جب مستمولس سے کچھ مشابہ چیز دیکھتے ہیں تو عادتاً اصل چیز سمجھ لیتے ہیں متجد تناموں سے دھوکہ کھانا خدرخال کی مشاہد یہ ساری چیزیں آپ کو normal اور practical life آپ اس چیز کو face کر چکے ہوئے ہیں اس کے بعد ہے mental readiness جب ہم mental readiness کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جب ہم ذہنی طور پر کس چیز کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو اسے ذہنی کیعفیت کے بعد جو sensory جو symbols ہوتے ہیں اس کے ہم لوگ کیا غلط تشریح کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فضل پر جب ہم FCU کے question solve کرتے ہیں ہم نے front point feel ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اے ٹھیک ہے یا بی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے کو ایک لگا آتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم لوگ جو statement لکھی ہوتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مائنر سا جو statement changing کے اندر جو مسئلہ آجاتا ہے اس کے لئے سے ہمیں تو ٹھیک ہے تو جہاں پر آپ کا mentor ready ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کم تیار کر لیتے ہیں فالس کیوز بھی ہوتے ہیں فضل پر ایسے guesses بھی ہوتے ہیں فضل پر آپ کو کوئی چیٹنگ کے دورانے آپ کو ایسے اشارے کر کے سمجھا رہا ہو تو آپ اس کے غلط انٹرپیٹ کر کے آپ غلط ہی کر سکتے ہیں تو فالس کیوز بھی آپ کے illusions کے اندر ہوتے ہیں فضل پر دھوپ کا چشمہ پہن کر تیر زپ میں نکلے تو بادل کا گمان ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس میں ہم کونٹیکس کی بات کرتے ہیں بہت سارے جو پرسپشن کے جو سٹیمولس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو سیاکوز باقی والے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں فضل پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جس پر ہم نے دیکھا تھا سب سے پہلے آگر لڑکی کی تصویر دیکھی تو ہمیں آہستہ آہستہ سارے سارے وہ ہو گیا انسان نظر آ رہے تھے اس طرح ہم نے ایک طرف چوہے کی دیکھی تو اس کے طرف سارے جانور نظر آنے رکھ جاتا تھا تو یہ سیاکوز باقی والے سے مہی جات کی پیچیدہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے جب آپ بہت زیادہ کمپلیکس سیچوشن کے اندر ہوتے ہیں ان کے ایسا پیش کے لئے غلطی جس طرح پہلیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو ہم اس کے کے لئے کیا ہوتا ہے یہ چیز کے لئے بھی آ رہتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کافی لمبترہ ٹاپک ہے یہ ٹائپس آف ایلیشنز کیا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایلیشنز کس کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایفو آن آرینٹیفائیڈ فلائن آبچیکس کیا ہوتے ہیں ہم اس کو ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں ایسے چیزیں ہوتی ہیں ایسی اسطلاح ہے جو اسے پائلٹ لوگ اسمہال کرتے ہیں جو ایلیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے فضاء میں جب کوئی بھی نا قابل شریکت چیز حرکت کرتے چیزنا ہے تو اسے ہم ان یو ایفو بولتے ہیں یو ایفو سے ابھی ریسن بھی ایک ہے آپ کو ہوگا کہ پی اے ایر کچھ پائلٹس نے کوئی اڈان تشتری جس کو ہم ایلیشنز سپیس شپ بھی کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کو ایفو کے نام سے وہ کہہ رہے ہیں انہینڈنفائی فلائنگ اوبجیکس یہ اس میں لئے ہو سکتا ہے ادراک میں غلطی کا باعث بن سکتا ہے نیکسٹ آج تھا ایلیشنز آف مومنٹس مومنٹس کے اندر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں جبکہ موو کرتے ہو چیزیں ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم کہہ کرتے ہیں ہر کیلت پاس کرتے ہیں اب اس کے اندر تین فردہ ٹاپکس ہیں وہ کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا سپیلے آٹو کائنیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے چیزیں خود با خود ہی موو کر رہی ہیں ایکچلی موو کر نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ کیا موو کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ساکن روشنی جو ہوتی ہے امتحرک نظر ہے کوئی چیز آپ کے سامنے ایک لائٹ رکھی جائے تو لائٹ آپ کو جتنی زیادہ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوتا جائے گا کہ وہ کیا خود ہی کیا موو کرتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مظفر شیرف نے ایک 1936 کے اندر ایکسپیرمنٹ کیا آپ کو ریڈ کیجئے گا ایزی ہے کافی فردر آجتا ہے فائف فنومنا فائف فنومنا کے بارے میں ہم نے بھی لگا ہے جو برکی کمکے جسے ہم کہتے پولز پر جو لائٹس لگی ہوتی ہیں اس کو اگر ایک خاص وقفے کے اندر چلایا بجایا جائے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص پیٹرن کے مطابر چل رہی ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں وہ حرکت کرتی وہ نظر آتی ہیں گاما مظر کے اندر دیکھیں اگر آپ کی روشنی کی جو لائٹ کو تیز کر دیا جائے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے وہ قریب سے آ رہی ہے اگر لائٹ کی روشنی کو کم کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے بسیلئے اس کی جو شدت ہوتی ہے جو سورس میں سے نکلنے کے لائٹ کی کمی یا زیادتی ویسے ہم اس کے دوری اور نظریکی کا احساس پیدا ہوتا ہے فردر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائپس آف ویجیول ایلیجن ویجیولی ہمیں کس طرح ایلیجن ہوتا ہے ایلیجن آف فارم شکل ہم ایسا کر رہے ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کے سٹرکچر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو غلط تاثر سے ایک مربع شکل چڑائی میں کم اور انچائی میں کیا بڑی لگ رہے ہوتا ہے کبھی بھی دیکھنے سے ایسا فیل نہیں ہوتا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ چڑائی میں کم ہے اور لمبائی میں زیادہ ہوتی ہے جس کے لئے سے وہ سکوئر تو نہیں بنے گا فردر دیکھ لیتا ہے آپ نے ایلیجن آف سائز سائز میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مہیچ کا سائز کا درست اندازہ نہ لگے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جسا ہمت کا الضباب فارم پر دور سے کچھ چیز نظر آتی ہے آپ کو جو فارم پر پلین پلین بھی ایسا جب آپ ہوا میں اٹھتا ہے پلین آپ کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایلیجن آف سائز بھی ہو جاتا ہے فردر دیکھتے ہیں اس طرح پہاڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہاڑ آپ کو دور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت چھوٹا نظر آ گئے جیسے ایسے آپ پاس جاتے جائیں گے تو آپ ہی چھوٹے ہوتے جائیں گے فردر آجا تک مہربہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل ایلیجنز کیا ہوتے ہیں اب ہم دیکھنا جانے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دو رو جو لائنیں ہیں ایک آپ کو فرسٹ ویو کے اندر ایسا فیل ہوگا کہ یہ جو اوپر والی ہے یہ لائن کیا ہے یہ لمبی ہے اور یہ والی کیا ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے اب کیسا رہی ہے ایک جیسی ہے نیکس جاتا ہے زلنر کا زلنر نے کیا کہا کہ خاص انداز اگر کاٹ رہا ہے تو وہ متوازی نظر نہیں آتا ہے اگر آپ اس کو ایک لائن میں دیکھیں تو آپ کو ٹیڈی منڈی نظر آئیں گے یہ لائنیں ٹھیک ہے تو یہ ایلیجن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے مولر لائر ایلیجن کیا ہوتے ہیں اب یہ کہہ دو لکیرو کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ لمبائی میں برابر ہونے کے باب جی گھسے سے کیا مختلف نظر آتی ہے اب یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ساری کی ساری کیا ہے لائنیں ایک ہی جیسی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی لینگت کی لائنیں ہیں لیکن اس کو الگ الگ ڈیوائیڈ کریں تو کیا ہوتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ لمبائی جو کچھ لمبی چوڑی چیزیں ہیں ٹھیک ہے فردر دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس چیز کے انداز دیکھیں گے ہم لوگ سپیس الیشن کیا ہوتا ہے سپیس الیشن کے حد تک ہے ہم لمبائی اور چڑھائی کے انداز میں فرق ہے اب یہ چیز دیکھیں یہ والی چیز اور یہ والی چیز اب دیکھیں اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ والی پوائنٹ زیادہ ہیں یا یہ والی پوائنٹ زیادہ تو آپ کو خود اس چیز کی سمجھ میں آ جائے گے فردر آ جاتا ہے ایلیشن آف ڈائریکشن ڈائریکشن کے اندر بات کے جب اچھا ریل کی پٹلی کو متوازی ہونے کے بعد جو دور سے اپس میں ملتی ہوئے نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو متوازی چیزیں جب آئے یہ کی سیم دیکھیں تو ہم لوگ ایسا فیل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ کو پتا ہے کہ دونوں کی جو چڑھائی ہے وہ ایک جیسی ہی ہے لیکن اندر پہ جاتے ہوئے یہ کیا لگ رہی ہے کہ یہ دوسرے مل رہی ہوتی ہے پوکینڈر آف پوکینڈر آف ایلیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اسے سوالے دیکھ لیں اگر کسی ریکٹینگلور چیز پہ اگر کوئی لائن لگاتے ہیں جیسے کہ یہ لائن لگائی گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک لائن نظر آنے کی وجہا ہے دو الگ الگ لائنیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لائن سیمپل ہے اور اگر یہ لائن سیمپل ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے دو لائنیں ڈیفرنٹ ہو گئے نظر آنے چھو جاتے ہیں تو اٹھکا ٹیڑے پان کا نہیں سمجھ جاتے ہیں تو گلاس پانی کا گلاس لیں اس کے اندر ایک لیڈ پینسل رکھیں تو وہ ہی آپ کو اوپرالی پینسل آپ کو نیچے والی ٹیڑی نظر آئے گی اس لیے ایلیشن آف ویٹ دیکھ لیں بعض چیزیں دیکھنے میں کیا ہلکی لگتے ہیں لیکن بہت باری لیتی ہیں وہ زیادہ خجم کی ہلکی چیز کو ہم وزنی سمجھ لیتے ہیں اور محصر پانی پل آپ کے سامنے کوئی بڑا سارا پتھر نمائے بالون پڑھاؤ یا اسی سے چھوٹا سائز کا پتھر پڑھاؤ وہ دیفنیلی آپ کو دور سے ایسے ہی فیل ہوگا جس طرح موویز کے اندر ہوتا ہے وہ پہاڑوں کے پہاڑ اٹھا اٹھا کے پھائے گرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا بسیقلی وہ فارم کے بنی ہوئی ایک آرٹیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تب پونزو ایلیشن کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ پہلے بھی ہم دیکھ ساتے لمبائی میں ایسی چیزیں جو لائنے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں لیکن اس کو اطراف کی وجہ سے لکیریں کیا برابر نظر نہیں آتی ہیں ساری ساری لکیریں کیا برابر ہوتی ہیں لیکن یہ ساری ساری لکیریں کیا وہ ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس ٹوٹل کا ایلیشن کیا ہوتا ہے دو انگلے ہوں کراس بنا کر ان کے درمائے ہم پینسل رکھے جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دو الگ پینسلیں انگلیوں کو چھو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا ہرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو دو عمودی لائن ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں دو رکی کے سیدھی ہیں مگر اطراف کی لائنہ کو اسے سیدھی نظر نہیں آتی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ بینڈ نظر آئیں گی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ کیا ہے بینڈ ہے ٹھیک ہے فردہ دیکھ لیتے ہیں illusion of context کیا ہوتا ہے context کیا ہوتا ہے اندر دیکھیں سیاہ پس منظر میں سفید دائرہ اور سفید پس منظر میں سیاہ دائرہ برابر ہونے کے باوجود برابر نظر نہیں آتا یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے یہ برابر ہے باہر والی چیزیں چھوٹی ہیں ازر یہ دیکھ لیں تو یہ اس کی وجہ سے یہ کیا یہ چھوٹا نظر آ رہا اور یہ والی بڑے نظر آ رہے ہیں کلیر ہوگی وون کیا کہتے ہیں وون کہتے ہیں کہ اف کی جو متوازی خطوط design کے وجہ سے درمیان سے جھکے ہوئے نظر آتے تو یہ دیکھ لیں یہ بینڈ نظر آتی ہیں ٹھیک ہے درمیان سے کیا ہے یہ بینڈ ہے ڈائیگنل دیکھ لیں ڈائیگنل کے اندر دیکھ لیں کہ a b اور a b اور a c کیا برابر لگ رہے ہوتے ہیں دونوں میں سے کون سا خط بڑا ہے ضرور پوائنچ کر کے تو دیکھیں تو میرے خطوط دونوں برابر ہی ہوں گے impossible figures پہ دیکھ لیں یہ impossible figures آیا دیکھیں نا تین پوائنٹ بنے ہوئے ہیں لیکن اوپر سے جب آپ چیک کرتے ہیں تو ایک ہی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بعض کا شکل جو پیجیدہ کمپلیکس ہوتی ہے تو وہ بھی illusion create کر رہی ہوتی ہے یہ بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی illusions کا ہی ایک ہی source ہے تو آج کا ٹپک یہ یہیں پہ wind up کرتے ہیں آپ نے دعا محید رکھے گا اللہ حافظ